اوریہ میں پورو دسیو سندری سیما پریہار لکھائی چناف کے پرچار پسار کے لیے اوریہ پہنچی جہاں سیما نے نردلی پرتیاشی کا سمرتھن کیا اور میڈیا سے کھل کر بات کی کبھی چمبل کے بیڑوں میں دہشت کا نام رہی اور سلمان کے ہٹ شو بگ بوس میں پہنچ کر چرچہ میں آئی پور دسیو سندری سیما پریہار اب نکائی چناف کے پرچار میں اتر کر پرچار پسار کریں گی اور ایہ جلے کے دبیہ پور چیتری سے نگر پہنچائت ادھیاکش کے نردلیے امیدوارہ بھی نندن سترپاشی کے پرچار میں اتری دسیو سیما پریہار نے کارالے کا اتخاچن کرنے کے بعد بیڈیا سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہر پارٹی ٹکٹ دینے کو تیار ہے لیکن راجنیدی میں جانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے نکائی چناف کبھی جکیتوں کی دہشت ہونے کے سوال پر سیما پریہار نے بتایا کہ چمبل کے بدماشوں کو بدنام کیا گیا اٹھارہ سالوں تک جنگل میں گزارنے کے بعد بھی کبھی کسی پارٹی کا کوئی سپورٹ نہیں کیا ساتھی سیما پریہار نے بتایا کہ بگ بوس سیزن فور میں آنے کے بعد انہیں دیش میں نہیں بلکہ ویدیش میں بھی پیار ملا ہے چناف فرچار کا فرچار کرنے نہیں آئے میں سمرخن کرنے چھوٹ آئے ہیں ترپاٹی جی کا اور یہ جو لائٹ کا جو لڑائی لڑ رہے ہیں ترپاٹی جی اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں سبھی نگرباگولو کے لیے ہیں اگر ایمٹیو ایسی کے لائٹ آتی ہے تو سبھی ہمارے بھائیوں کو شدہ ملے گی نہیں دیکھیں ایسا ہے یہ بات ہم تو نہیں خندن کر رہے ہیں یہیں پر کہ آپ لوگ کیا بتاتے کیا نہیں بتاتے کیا پبلک بتاتے لیکن میں 18 سالے جنگل میں رہی ہے میں نے کسی کا سمکن کسی پالٹی کا نہیں کیا جن میں جنگل میں پہ خود رہاں بھی میں بتا نہیں سکتے ہیں یہ لیکن چمل گھاٹے کے بدماثوں کو بندہ ہم کیا گیا ہے بھائیہ ابھی میں کسی پالٹی میں نہیں ہوں اور نہ میرے آنے کا کوئی بھیجار ہے جناف وچار میں مدہ جو نظر کی سمسیاں ہیں بھولو سمسیاں ہیں ساپ سپائی پی جل کی سمسیاں ہیں دلیوں کی سڑکوں کی سمسیاں ہیں بجلی کی سمسیاں ہیں اور سیما جی نے ہمارا پہلے بھی سمرسن کیا ہے ریلوے آندولن میں میرے ساتھ بھردال پہ بیٹھ گئی ہیں دلی آندولن میں بھی انہوں نے صحیحوں کیا ہے اور کئی مردوں میں انہوں نے ہمیزہ میرا ساتھ لیا ہے آج بھی وہ میرے لیے آئے گئے ان کا دنباہ چکتا ہے اور ایہ سے ارون باج پائی کی ریپورٹ تو فیلال ازبول جن میں اتنا ہی دیجئے جازت نمسکار موسیقی